کیا آپ کو پاکستان کے ان پرائم نیسٹر کے بارے میں پتا ہے جو صرف 13 دن تک پاکستان کی پرائم نیسٹر بنے تھے ان کا نام نورو الامین تھا اور یہ پاکستان کے پرائم نیسٹر صرف 13 دن کیلئے بنے تھے یہ پاکستان کے پرائم نیسٹر 7 دسمبرач тан po انڈیا پاکستان کی جنگ کے درمیان میں بنے اور 20 دسمبرач тан کو انہیں استیفہ دیا جب زلفکار لی بٹو نے ملک کی کمان ایک سیولین چیف موشولا ایڈنسٹریٹر کے طور پر سنبھالی یہ پاکستان کی تاریخ کے وہ آخری پرائم منسٹر تھے جو کہ ایس بنگال سے تھے یہ پاکستان کیسے پرائم منسٹر نہیں تھے بلکہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے اور آخری وائس پریزرن تھے بلکہ ان سے پہلے نہ ہی پاکستان کا کوئی وائس پریزرن تھا نہ ہی ان کے بعد پاکستان کا کوئی بھی وائس پریزرن بنا یہ پاکستان کے پرائم منیسٹر اور وائس پریزن کے علاوہ ایسٹ بنگال کے چیف منیسٹر بھی تھے یہ ایسٹ بنگال کے چیف منیسٹر 1948 سے لے کے 1954 تک رہے نورل امین 1893 کے اندر بنگلہ دیش کے شہر شہباز کو اندر پیدا ہوئے اور یہ پاکستانی مومن کے ایک بہت ہی ایکٹیو میمبر تھی 1974 کے اندر یہ راولپنڈی کے اندر پوٹ ہو گئے اور قائد حظم کے مزار کے اہاتے کے اندر انہیں دفنائے گیا لیکن ان کی زندگی کے بارے میں یہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ آپ کو پتا ہونا بہت ضروری ہے پاکستان کے تاریخ کے پہلے الیکشن جو کہ 1970 کے اندر ہوئے تھے یہ ایسٹ پاکستان میں ان دو لوگوں میں سے ایک انسان تھے جو بغیر عوامی لی کر ٹکٹ لیے الیکشن جیتے تھے